بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اب صدارتی امیدوار بن گئے ہیں سنی تحاد کانسل یعنی پی ٹی آئی کے ابھی اعلان ہوا ہے تازہ ترین یہ اعلان ہے محمود خانہ چکزئی تحریک انصاف کے بھی صدارتی امیدوار ہیں تو مقابلہ یہ ایک بڑا بنے گا اس لیے کہ جو اس وقت موجودہ کمپوزیشن ہے سینٹ کی قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلیوں کی تو یہ بڑا ایک کلوز کانٹیسٹ ہو سکتا ہے اور اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو اس وقت الیکشن کمیشن نے جو سنی تحاد کانسل کی نشیستیں روکی ہوئی ہیں تو اس بددیانتی کی وجہ کیا ہے اس بیمانی کی وجہ کیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی کیونکہ سپریم کورٹ بھی اپیرنٹلی آن بورڈ ہے اس سارے معاملے میں بلے کا انتخابی نشان واپس لینا پھر ایڈمنسٹیشن کے آروز اور ڈی آروز کو اجازت دینا جوڈیشری نے اپنے بندے الیکشن کے لیے نہیں دیئے اس کے بعد اتنا فارم فورٹی سیون پر ہوا دھانلہ اور پوری دنیا چیخ پڑی یہاں تک کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں الیکشن فراڈ کے جو الزامات ہیں اور اس پر کل ہمارے جو وزارت خارجہ کی ممتاز بلوش صاحبہ ہیں انہوں نے حکومت پاکستان کا موقف دیا کہ ہم بڑے سوورن ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں امریکہ نہ بتائے یعنی ہنس سکتے ہیں آپ کتنا ایک انڈیپینڈنٹ آپ ہیں کتنے سوورن آپ ہیں ڈانلڈ لو نے جو آپ کے ساتھ کیا اور جس طریقے سے آپ نے امران خان کی حکومت نکالی اور جو کچھ بھی ہوا اور اس وقت سی پیک تک کو حبینہ طور پر آپ نے پیک کر دیا تو آپ بتا رہے ہیں جی کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں بہرحال ایک مزاک ہے جو روزانہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ لطیفے شگوفے پھوٹ رہے ہیں لوگ ہنس رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید لوگوں کی آنکھوں میں ہم نے دھول جھونک دیا لیکن بادشاہ ننگا ہو چکا ہے اپنے ساتھیوں سمیت ہر چیز کا لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں تو ان حالات میں صدارتی انتخابات اور اس کی بنیادی وجہ کل جو محمود خان اچکزئی کی تقریر تھی وہ اس نے بلکل ایک یعنی انہوں نے مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ یہ ہاؤس عمران خان کی ریلیز کا مطالبہ کرے قرارداد کرے اور سونر اور لیٹر یہ کام کرنا پڑے گا اور جو لوگ عوام کے ووٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ غداری ہے یعنی جو ووٹ پی ٹی آئی کو ملا اور انہوں نے ایک ایم ایم پی ایلیکٹ کیا تو آپ نے فارم فورٹی سیون میں اس کو ہروا دیا اور ایک ہارے ہوئے کو جتوا دیا تو یہ آپ نے عمران یہ آپ نے غداری کی یہ آپ نے ووٹ تبدیل کیا اسی طرح زبردستی کسی کو گن پوائنٹ پہ لے جا کے آپ نے وفاداریاں تبدیل کرائیں تو یہ بھی غداری کے مترادف ہے تو عمران کو حکومت دے دیں آپ مولانا فضل الرمان نے بھی یہ بات کہی کہ اگر عمران خان جیتا ہے تو آپ اس کو دے دیں اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ فراڈ ہوا ہے اور کل جب نواز شریف صاحب گئے شہواز شریف کے لیے ووٹ لینے کے لیے تو مولانا نے کہا کہ سوچ کے بتائیں گے آپ کو کل بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اپنے وی لاغ میں لیکن آج اب سنی اتحاد کانسل نے جو کہ تحریک انصاف ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ محمود خان اچک زئی ہمارے صدارتی امیدوار ہیں تو ایک نئی گیم بن گئی ہے اب تھوڑا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ صدارتی انتخابات میں ووٹ کون ڈالتا ہے ایک تو قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو ہر میمبر ہے نا صدارتی انتخابات میں اس کا ایک ووٹ ہے جو صبائی اسمبلی ہے نا اس میں جو بلوچستان اسمبلی ہے ان کے 65 ووٹ ہیں اور وہاں پر بھی ہر بندے کا ووٹ ہے لیکن باقی جو ساری اسمبلی ہے نا ہر اسمبلی کے 65 ووٹ ہیں جتنے بلوچستان اسمبلی کے ووٹ ہیں تو وہ ان میمبروں میں تقسیم ہوتے ہیں مثلا اگر دھائی سو میمبران ہیں صبائی پنجاب اسمبلی کے تو ووٹ 65 ہیں اور وہ ان دھائی سو جو میمبران ہیں ان پر تقسیم ہوئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تین یا چار ووٹ جو ہیں وہ ایک ووٹ کے برابر ہوں گے دوسری اسمبلی یہ ہمارا ایک کمپوزیشن ہے جو کالج ہے الیکٹرال کالج صدار تھی اب اس میں آپ دیکھیں تئیس جو خواتین کی نشستیں قومی اسمبلی میں روکی ہیں الیکشن کمیشن نے سنی تحاد کانسل کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تئیس ووٹ محمود خان اچک زئی کے یہ سنی اتحاد کانسل پی ٹی آئی کے ہوتے یہ زرداری کے خلاف جانے تھے اس لیے الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ صاحب ان کے اوپر بیٹھے ان کو موت بہت یاد نہیں ہے ان کو کچھ یہ ایک سمجھتے ہیں ہم نے کوئی کسی کو جواب نہیں دینا اب اس وقت آپ دیکھیں کہ جو سینٹ ہے اس کے اندر اکثریت ہے ان لوگوں کی اگر وہ سب مل جائیں پی ٹی آئی یعنی سنی تحاد کانسل مولانا فضل الرحمان محمود خان اچک زئی اور دوسری تمام چھوٹی پارٹیز جو ہیں اگر وہ مل جاتی ہیں تو سینٹ کی جو اکثریت ہے وہ آصف زرداری کے خلاف وہ ڈال دے گی اب قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر تئیس نشستیں روکی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی اور پھر اس کے بعد جو امکیوم ہے اکیس نشستیں اب ان کی جو اکیس نشستیں ہیں وہ بھی آصف زرداری صاحب کے ساتھ اگر کوئی ان سے کہے گا آکے تو وہ انہیں ووٹ دیں گے ادر وائز ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ جناب آپ ہمیں یہ دیں اور اگر وہ دیتے ہیں زرداری صاحب کو ووٹ تو پھر ان کی جو اپنی صوبائی اسمبلی کی اور جو صوبے کی پولٹیکس ہے خیر وہ دیکھ لیتے ہیں آپ تو انٹرسٹنگ ہے یہ اگر تئیس آ جاتی ہیں سنی تحاد کانسل کی اور امکیوم بھی زرداری صاحب کے خلاف ووٹ دیتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں پنجاب میں کے پی کے تو ساری چلی جائے گی وہ تو سارے کے سارے جو پینسٹھ ووٹ ہیں ان میں سے آپ سمجھیں ساٹھ ووٹ جو ہیں وہ زرداری صاحب کے خلاف چلے جائیں گے بلوچستان میں بھی محمود خانہ چکزی بھی ہے مولانا فضل الرحمن بھی ہے وہاں پہ سپلٹ ہو جائے گا پنجاب میں بھی نون لیگ کے زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے سنی تحاد کانسل کے کم ہے یہاں پر بھی ان کو وہ تھوڑے وہ لے جائیں گے لیکن یہ بڑا کلوز مارجن بنتا ہے اگر یہ تئیس نشستیں جو رکی ہوئی ہیں اس کی سنی تحاد کانسل کی خواتین کی یہ انہیں مل جاتی ہیں اور جو کم ہز کم بھی پندرہ بیس نشستیں جو جن کے فارم اگر فارم فورٹی فائیو کھل جاتا ہے اور اس پہ معاملہ ہوتا ہے اور جو صحیح جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کا نوٹیفکیشن ہوتا ہے تو زرداری صاحب تو صدر نہیں بن سکتے اب یہ سپریم کورٹ قاضی فائز جیسا چیف جسس آف پاکستان ان کو یہ دیکھنا چاہیے وہ یہ بات ہے نہیں جی میں ٹی وی نہیں دیکھتا اور میں ادھر بھٹو کا ریفرنس لگا کے شروع ہو جاؤں گا اور وہ اس وقت لگے ہوئے ہیں اس کام کو یہ اب تاریخ لکھی جا رہی ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے بیمانی سے فراڈ سے ایک وزیراعظم مسلط کل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر اس کے بعد ایک صدر باقی عودے سارے بنا لیے گئے ہیں لیکن اگر یہ تمام قوتیں سف آرہا ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان جو ہیں ان کی رہائی بھی بڑی جلدی ہے اور یہ سیاسی منظر نامہ جو آج بنا ہوا ہے یہ اگلے ایک مہینے میں یہ منظر نامہ تبدیل ہو سکتا ہے اور آج بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آج اتجاج کی کال ہے کہ کس طرح سے اس کو منیج کیا جاتا ہے لوگ کیا میسیج دیتے ہیں اگر آپ گھروں سے باہر نکل آئے اور اگر آپ نے یہ میسیج دیا پور امن رہ کر کہ آپ یہ بیمانی کو نہیں تسلیم کریں گے جو منڈیٹ پر ڈاکا ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو میں نے جو آپ کو بھی یہ سارا ایک نئی امرجنگ سیچویشن بتائی ہے نا کہ جو محمود خان اچکز رہی ہیں یہ زرداری کی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اور جس طرح لوگوں نے پورا جو ایک منظر نامہ پہلے بنا لیا گیا تھا اس کو پلٹا کے رکھ دیا ہے اور اس وقت اب شہباز شریف صاحب بار بار ہسپیٹل جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ان کی طبیعت کو ہو گیا تو یہ صورتحال بہت جلد یہ بدلنے والی ہے آج کا اتجاج بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد